دو دن پہلے کی انسا کے بعد سہارنپور میں حالات اب تیزی سے سامانے ہو رہے ہیں شنیوار کو انسا اور آگزنی کے بعد کسی بڑی واردات کی خبر نہیں ہے ایسے میں پرشاسن نے آج کرفیو میں ڈھیل دینے کا فیصلہ کیا ہے اس بیچ کیندری اگریمنٹری راجنات سنگھ نے رویوار کو پی ایم نریند رمودی سمل کر انہیں سہارنپور اور مراد آباد کے کانٹ کے حالات کے بارے میں جانکاری دی ہنسا کے بعد سنبھل رہا ہے سہارنپور سامانے ہو رہے ہیں سہارنپور کے حالات آج کرفیو میں دی جائے گی ڈھیل شنیوار کو ہنسا میں ہوئی برباد کے نشان پیچھے چھوڑتے سہارنپور میں حالات سامانے ہو رہے ہیں حالانکہ سہارنپور کے سبی چھتھانک شیطروں میں کرفیو جاری ہے لیکن آج جلہ پرشاسن نے کرفیو میں ڈھیل دینے کا فیصلہ کیا ہے سہارنپور کی ڈی ایم سنجھا تیواری نے بتایا کہ پورے شہر کو دو حصوں میں بانٹ کر کرفیو میں ڈھیل دی جائے گی جلہ پرشاسن کے مطابق نئے شہر علاقے میں صوبے دس سے دوپہر دو بجے تک کرفیو ہٹایا جائے گا جبکہ پورانے شہر کے علاقوں میں تین سے شام سات بجے تک کرفیو نہیں رہے گا اس دوران مارکٹ کھلے رہیں گے اور لوگ ضرورت کا سامان خرید بائیں گے اس بیچ سہارنپور کے حنصہ میں اب تک 38 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے شہر میں پی اے سی کی آٹھ اور سی آر پی اپ کی دس کمپنیاں تینات ہیں جن علاقوں میں تناب کی آشنکہ ہے وہاں پر بھاری سنکھیا میں پولیس بل تینات کیا گیا ہے سہکار کی طرف سے پریابت سنکھیا میں آرسینک بل اور پولیس بل کے جوانیاں بھیجے گئے ہیں 18 کمپنی اس سمیں موجود ہیں اور ان سب کو ڈیپلائی کر دیا گیا ہے سب نے اپنا اپنا ستھان گرن کر لیا ہے ستیتی پر پورا ان کا نیانترن ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پرستیتیاں شانتی پون بنایا رکھی جائیں سہارنپور میں ہلسہ کرنے والوں پر نظر رکھنے کے لیے پولیس آدھنک تقنیق کا سہارا بھی لے رہی ہے اور یو اے وی کے ذریعے سمویدنشیل علاقوں پر نظر رکھ رہی ہے سہارنپور کے ہنسہ گرست علاقے پر نظر رکھنے کے لیے یو پی پولیس اسی یو اے وی یعنی انمینڈ ایریل وہیکل کا استعمال کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو اے وی میں آپ کو جو ایک جگہ دیکھ رہی ہے دراصل وہ کیمرہ ہے جس کیمرے کے جریعے اوپر سے یعنی کی ہوایی راستے کے جریعے نیچے کی جمین پر گلیوں میں کیا حرکت ہو رہی ہے اس پر نظر رکھی جاتی ہے دراصل یہ ریموٹ اور جی پی ایس کے جریعے یہ کنٹرول ہوتا ہے سہارنپور میں زمین کے ویباد میں دو سمودائیوں کے بیچ ہنسہ کے بعد حالات بگڑے تھے ایسے میں لوگوں کے بیچ بھروسے کا محل بنانے کے لیے رویبار کو پیس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس بیٹھک میں دونوں سمودائیوں کے پراتی ندھیوں ستھانی سانسط کے علاوہ کمیشنر آئی جی ڈی ایم اور ایسے سپ موجود تھے جو لوگ کلپریٹس ہیں اس اتپات کے اس اپدرف کے جو ذمہ دار ہیں جو دنگئی ہیں اور جنہوں نے دنگے کو بھڑکایا ہے جنہوں نے لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا تھا ان سبھی لوگوں کے خلاف مقدمے درج ہوں اور ان کو آج رات تک گرفتار کر لیا جائے یہ ایک بہت درباگے پون اور بہت دکھا دیں اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے سہارنپور اس کی تہذیب کے خلاف ہے یہ چیز سہارنپور میں ہمیشہ سب لوگ ہر سمودائے سردھر ملجل کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو دوبارہ بہال کرنے کی کوشش میں پھر لگے ہیں سنگینوں کے سائے میں ہی سہی سہارنپور میں حالات دھیرے دھیرے سامانے ہو رہے ہیں پولیس پرشاسن کے ساتھ ساتھ دونوں سمودائے کے لوگ بھی امن چین بہالی کی کوششوں میں لگے ہیں امید ہے کہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور زخموں پر مرہم کا کام بھی کریں گی کیمنا پرسن منوج اوجہ کے ساتھ اونترکاس پانڈے انڈیا ٹی وی سہارنپور موسیقی